موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر محربانی کریں اللہ معاف کر دینے والا اور بخشنے والا ہے انسان کو قوت و ارادہ اور اختیار دینے کا لازمی نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ کچھ لوگ اختیار کا اس قوت کا غلط استعمال کریں اور کچھ صحیح پھر چونکہ انسان ظالم ہے جاہل ہے اور جو ہے وہ جلدباز ہے اللہ تعالی نے کہا نا وَقَانَ الْإِنسَانِ عَجُولَ اور انسان جلدباز ہے لہذا اس ارادے و اختیار کا غلط استعمال کرنے والے بہت زیادہ نکلے اور صحیح استعمال کرنے والے ان کے مقابلے میں بہت کم اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ غلط استعمال کرنے والے مشرقوں اور کافروں اور منافقوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے اور جن لوگوں نے اس ذمہ داری کو اس اختیار کو یعنی اچھائی اور برائی کو اختیار کرنے کے جو اختیار اللہ تعالی نے دیا ہے اس کو محسوس کیا اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور اپنا طرز زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیا انہیں اللہ تعالی اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے اسی کا ذکر اللہ تعالی نے انعیتوں میں کیا ہے کہ جو اختیار اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اچھائی کو سمجھنے کا اس کو کرنے کا برائی کو چھوڑنے کا اس سے بچنے کا اور اسے برا سمجھنے کا اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اچھا بدلہ دیں گے اور اگر ہم برا سمجھتے ہیں برا عمل کرتے ہیں اور برے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی اس کا بھی بدلہ ہمیں دینے والے ہیں تو ناظرین اپنا شمار ان لوگوں میں کیجئے جو نیک ہے صالح ہے مومن مرد مومن عورتیں ہیں منافقوں میں کافروں میں مشرقوں میں مجھے اور آپ کو اپنا شمار نہیں کروانا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ دعائیں سیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے سے اس دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کو یا عورت کو ہم دعا دے سکے یعنی میت کو ہم نے تین دعائیں اب تک سیکھی ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس میں سے کم سے کم ایک یا دو دعا تو یاد کر ہی لی ہوگی اور اگر جو بچے ہیں وہ آپ آگے یاد کرتے رہیں آج جو دعا ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کیا اس کا ترجمہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تیرا بندہ یہ تیری کنیز کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے اگر یہ نیک تھا تو تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر یہ گنہگار تھا تو اس کی برائیوں سے اسے درگزر فرما ناظرین کتنی اچھی دعا ہے کتنی پیاری دعا ہے کیوں ہم یاد نہ کرے ان دعاوں کو میں نے چار دعائیں اب تک آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہیں ہمیں چاہیے ان چاروں دعاوں کا آپ سکرین شوٹ لے لیجئے اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو آپ ہمارے پچھلے اپیسوٹ میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے چار جنازے کی بڑی ہی اچھی دعا جو صحیح احادیث سے ملتی ہے اور بہت ہی معناخیز اور میت کے لیے دعا ہے خاص طور سے اس کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے اس کے گناہوں کی معفی کے لیے بڑی پیاری دعائیں ہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ ان دعاؤں کو یاد کریں اور جب بھی ایسا موقع ملے کسی کے جنازے میں شرکت کا شرکت کریں اور بیچارے کو وہ دعا دیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالی اسے معاف کر دیں چلی چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ناظرین ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں آج بات کرنے والا ہوں جنازے میں شرکت کی فضیلت کی میں نے کہا نہ بار بار میں نے آپ کو اس بات کی تاقید کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے جنازے میں شریک ہو انہیں دعائیں دے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری سیفارش ان کے حق میں قبول فرمالے حدیث دیکھئے حضرت قریب یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ ابن عباس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قریب دیکھو کہ کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں کتنے لوگ جماعت کے لیے نکلے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں حضرت قریب کہتے ہیں میں باہر نکلا تو دیکھا کہ لوگ جمع ہو چکے تھے اور میں نے اس کی خبر جا کر کے حضرت ابن عباس کو دی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اندازے کی مطابق کتنے لوگ جمع ہوئے ہوں گے چالیس ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت قریب سے پوچھا کہ تمہارے اندازے کی مطابق کتنے لوگ جمع ہوئے ہوں گے چالیس ہوں گے انہوں نے فرمایا جی ہاں چالیس ہوں گے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میت کو نکال لاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان پوت ہو جائے اور اس کے جنازے پر چالیس ایسے شخص نماز ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں گے اللہ ان کی سفارش میت کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف چالیس لوگ جنازے میں ایسے شرکت کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں موحد ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سفارش میت کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے تو ناظرین بہت بڑی فضیلت ہے ضرور جائیں آپ کو موقع ملیں وقت ہو ضرور جنازوں میں شرکت کریں تاکہ لوگ بھی ہمارے جنازے میں شرکت کریں اور چالیس لوگ کم سے کم ایسے ہوں جو موحد ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والے سوال کرنے والے نہ ہو تو یہ فضیلت کو اپنے ذہن میں بٹھائیے میت کی جو جنازے کی دعائیں میں نے بتائی ہیں وہ ساری دعائیں چار دعائیں جو میں نے بتائی ہے کم سے کم ان کو یاد کریں تاکہ جانے والوں کو اچھی دعائوں کے ساتھ ہم رخصت کر سکیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوا آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی